ہلو فرینڈ دا گلف ٹیکنکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ سیف یوز لیفٹنگ ایکومنٹ ہم لوگ کس طریقے سے سیف لیفٹنگ کریں گے سیف لیفٹنگ ایک بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لائف میں اگر ہم لوگ فیچر میں اس کو ریگن فیچر میں اگر ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ سیف ہوتی ہے جیسے ایکومنٹ سیف رہتا ہے اور جو بھی آپ کے ساتھ جو ورکرس ہے جو کلیک ہے اس کو بھی آپ سیف کر سکتے ہو تو کافی زیادہ آپ کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے تو سب سے پہلے ہے میں اس جنرل پوسیجر کے بارے میں میں بات کروں گا سیف یوز لیفٹنگ ایکومنٹ کس طریقے سے یوز کریں گے جو آپ کے پاس جو مٹریل ہے جو سب سے اچھے سے آپ کو دیکھنا ہے کوئی سے ڈیمیج تو نہیں ہے کہیں سے شارپ تو nie ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنا پھر آپ کا لفٹنگ آپریشن چالو کرنا ہے لفٹنگ آپریشن چالو کرنے سے پہلے آپ کو دوکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے لفٹنگ اور پرمیٹس اور جو بھی пятی اگر کیا ہوتا ہے جو آپ کام کرنے والے اس کے اندر کیا کیا هزار ہونے والے ہیں اس کو آویر کرنا اور لوگوں کو بھی بتانا اور اس کے اوپر عمل کرنا عمل کرنے سے مراد یہ ہے آپ اس کو پیکٹس میں لے کر آنا تو یہ سب سے پہلا جو چیز ہے اس کے بعد جو ریگر جو کومن جو آٹیج کرتے ہیں جو سلنگ وغیرہ جو بھی لفٹنگ ٹول ٹیکلز جو بھی جیسے ہم لوگ چین بلوگ سلنگز شیکلز اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کو پروپر انسپیکشن کرنا اور انسپیکشن کرنے کے بعد ان چیزوں کو یوز کرنا پھر اس کے بعد آپ کو جو بھی میٹریل اٹھانے کے لئے دیا گیا ہے اس کو اس کا ویٹ جاننا اس کا لوڈ کیا ہے پوجیشن کیا ہے اس کا سنٹر آف گرویوٹی کیا ہے اس کا جو لفٹنگ پیک اپ کہاں سے اٹھانا ہے کہاں پر رکھنا ہے ان چیزوں کے اوپر زیادہ دیان دینا اس کا اس دولو ائل کیا ہے آپ کا کپاسٹی کیا ہے کرنگ کا کپسٹی کیا ہے کہاں سے پیک اپ ہوگا تو ساری جو چیزیں اس کو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو فولو کرنا ہے نمبر دو پر ہے آپ کو ایک ڈیسائٹ کرنا ہے جو بھی لیفٹنگ گیر ہے جو لیفٹنگ میٹھڈ ہے آپ کے پاس جو بنا ہوا ہے سیلیکشن کس طریقے سے کرنا ہے کرنے وغیرہ کرنے کبھی بھی سیلیکشن کرنے سے پہلے آپ کو اس کا ریڈیس دیکھنا ہے کرنے آپ کو کچھ جگہ پر لگانا ہے اس کا ریڈیس تلکھنے کے بعد آپ اس کرنے کا آراؤنڈ میں آپ کو چیک کرنا ہے سراؤنڈنگ ایریا میں کہ وہاں پر کہیں بھوم کلرنس کے برابر ہے کہیں جو آپ کا جو پیچھے کوئنٹر ویٹ ہے وہ تو برابر کلیر ہونا چاہیے جو بھی بیک سیٹ میں ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کرنے کا اس کے بعد جب ہم لوگ کرنے کھڑا کر دیں گے تو اس کے بعد جو سیلنگ میٹھڈ ہے سیلنگ میٹھڈ میں یہ ہوتا ہے سیلنگ کا پرفومنس ہمیں چیک کرنا چاہیے جب ہم لوگ سیلنگ کا پرفومنس چیک کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کی ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے جیسے ہم لوگ اس کا کنڈیشن اس کے جو انسپیکشن کے ٹائم میں جو ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں اس کا انسپیکشن اور یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بعد لیفٹنگ ایکومنٹ لیفٹنگ ایکومنٹ جو بھی آپ اس کا ہے اس کا ٹی پی آئی تھرڈ پارٹی اس کا پروپر ہونا چاہیے جو آپ کو اس میں لگا بھی ہوتا ہے کسی کمپنی میں آپ ان چیزوں کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو ریس آسیسمنٹ کی ریپارمنٹ ہوگی جسے ریس آسیسمنٹ میں میں نے اس سے پہلے بھی بتائی کہ ڈوکومنٹس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر سیلنس وغیرہ کس طریقے سے لگیں کیا ہزار ہو سکتا ہے کیا ابزرویشن آ سکتا ہے اس کے اندر کام کے دوران میں تو کچھ اس طریقے سے آپ کو ان سب چیزوں کو پر بھی دھیان دینا چاہیے اس کے بعد جو بھی آپ کو خطرہ لگتا ہے یا خطرہ ہونے والا ہے آپ کو اس کو عویر رہنا ہے اور ان چیزوں کو ٹھیک سے کرنا ہے جسے سیگنل پروپر دینا ہے اور جو بھی ویلڈ سپیڈ ہے اس کا جو ویلڈ میں سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ نے کافی ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں ویلڈ کے اندر کرن بہت سارے کلاپس بھی ہوگئے اور ون سائیڈ جو میٹریل جو اٹھاتا ہے تو اس کے ون سائیڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کرن کلاپس ہوگئے اور بیڈ جو ریگنگ پیکٹیس ہے جو بیڈ ریگنگ پیکٹیس سب سے زیادہ ہمیں اپنے اندر سے ہٹانا چاہیے ریگر کو یہی سب سے زیادہ دیان دینا ہے ریگنگ کا جو بیڈ پیکٹیس ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے خطرناک بیڈ پیکٹیس اس کو کہتے ہیں جیسے ہم لوگ کوئی میٹریل باندھے اس میں ٹیگ لینے باندھے تو یہ ہمارا ہے بیڈ پیکٹیس ہوگیا دوسرا وہاں پہ شارپ ایجز چاہیے وہ شارپ ایجز ہم نے نہیں لگایا داریک آیا سیلنگ انسپیکشن کیا ڈال دی یہ ہمارا ایک بیڈ پیکٹیس ہے سیلنگ کو غلط طریقے سے لگانا شیکل کو غلط طریقے سے لگانا جو اس کے میٹھرڈ میں نہیں ہے کبھی بھی آپ کے پاس پندرہ سال یا بیس سال کبھی ایکسپریئنس ہے لیکن کبھی بھی حادثہ آنے کے لیے آپ کو وہ نہیں پہچانتا ہے اس کے لیے کبھی بھی آپ ان چیزوں پر بھیان دے اس کے بعد کمیونکیشن کمیونکیشن آپ کا پروپر ہونا چاہیے اگدم کلیر ہونا چاہیے ریگر آر اپریٹر کے بیچ میں اور جو میٹریل میں میٹریل اٹھانے میں جو انوال ہے انوالمنس ہی ہے آپ کا جو بھی سپروائزر ہے اس سے پروپر کمیونکیشن ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو انشور کرنا ہے لوڈ میں جو ہم لوگ بولٹ ہوگا ہے جو لگاتے ہیں اس کو برابر انشور کرنا ہے جو جوئنٹ ہوگی رہا ہے یا اور بھی جو چیزیں جو بھی ڈیوائس ہیں آپ ہلڈنگ کے لیے کوئی بھی ڈیوائس لگائیں اس کو پروپر انشور کرنا ہے اور سگنل کو جو کومنلی ہم لوگ جو وائس کمانڈ میں جیسے ہم لوگ ریڈیو یوز کرتے ہیں تو ریڈیو یوز کرنے کے دوران میں بھی اس کو کلیر کمیونکیشن دینا ہے کبھی کبھی سگنل ایشوز بھی ہو جاتا ہے تو آپ ان سب چیزوں کے اوپر بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے اس کے بعد پروٹیک پرسنس انڈینجر زون مطلب جو بھی آپ کام کر رہے جن جگہ پر اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیا کرتے ہیں جسے ہم لوگ بیریکیشن کرتے ہیں کئی ہارڈ بیریکیشن کرتے ہیں اگر ہمیں فرمامینٹ ون 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 ٹو منس کا اگر وہاں پر کچھ کام ہے تو ہم لوگ ہارڈ بیریکیشن بھی کرتے ہیں اگر آپ کو ایسا ایبری ڈیوز ہے تو آپ کو ایک بیریکیشن ڈال کر اس میں کام کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہے کہ اس میں جو آناتھرائیز پرسن ہے اس بیریکیشن کے اندر نہیں آنا چاہیے اس کے اندر ہی انٹر نہیں ہونا چاہیے کیوں اس کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے جو آپ سامان اٹھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے دوسرا ہے جب آپ لوڈ کو ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو سب سے زیادہ دھیان دینا ہے جب لوڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے بلکل بھی قریب چلے جاتے ہیں جیسا ہی ہمارا میٹریل ہے اس کو ڈائریک ہم لوگ پکڑ لیا ہے اس ٹائم پر بھی بتائے جاتا ہے کہ بیس پرسن خطرہ آنے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے کبھی سلنگ بریک ہو گیا یا جرکنگ آیا یا اس طرف دیوار ہے آپ اتر کھڑے ہو تو یہ میٹریل تھوڑا سا ہوا کی وجہ سے یا جرکنگ وجہ سے سیدھا ہیسا گیا تو آپ اس دیوار میں لگ سکتا ہے تو جب تک وہ میٹریل ہاف میٹر تک نہیں آ جائے جب تک آپ کو اس کے پاس بالکل بھی نہیں جانا ہے اور سب سے زیادہ آپ دھیان دینا یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی ٹائگ لینج اس میں ضرور باننا ہے تاکہ ہم دو میٹر تیو میٹر پر سیف رہے اور ہمارا جو پوزیشن ہے وہ ہمیشہ الٹ میں رہے اس کے بعد جب بھی ہم لوگ آپریٹنگ آپریٹر یا ہم لوگ لفٹین آپریٹر جب بھی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفٹین کرنے سے پہلے اگر ہم کوئی کیٹیکل کام کر رہے تو اس کے لئے ٹی بی ٹی سب سے زیادہ ضروری ہے ٹی بی ٹی کے اندر ہمیں وہ چیز بتانا ہوتا ہے جسے ہمیں کس طریقے سے لوڈ اٹھانا ہے کہاں سے کہاں میٹریل لے کے جانا ہے وہاں پہ کیا خطرہ ہے جو بھی ہمارے جو بھی من میں اس سائٹ کے اکوڈنگ کچھ بھی آ رہا ہے تو ہم اس کو ایک اپنے کلک کے ساتھ ہمارے ٹیم کے ساتھ ہم اس کو شیئر کرنا چاہیے ہمیں اس کے بعد جو بھی جو آدھر ریکارمنٹس ہے آدھر ریکارمنٹس جو بھی ہے آپ کی جو جو بھی ٹینڈم لیفٹنگ کر رہے تو ٹینڈم لیفٹنگ ایک کیٹیکل لیفٹنگ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا یہ بھی دس پوائنٹ ہے جو کیٹیکل لیفٹنگ کے اندر گینے جاتا ہے جس میں سے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کیٹیکل لیفٹنگ کیٹیکل لیفٹنگ ہو گیا اور ایک سیونٹی فائنٹ پرسنٹ ایٹلائیشن کلکولیشن سے اگر وہ اوپر ہے تو یہ بھی ایک کیٹیکل ہو گیا جیسے لائیو لائن فائسلیٹی اگر کوئی نیچے سے جا رہا ہے جیسے کچھ ٹرینڈ بنا کر اس کے اندر سے پائپ ڈالا ہوا ہے یا اس کے اوپر اس کے اوپر آپ کیرین کھڑا کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت بڑا رسک ہوتا ہے تو ان سب چیزوں پر آپ کو دھیان دینا ہے اور دوسرا جب بھی ہم لوگ جوب کر رہے ہے جوب کے اندر ایک دوسرے کو بھی ہمیں کور کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو فیملی ہے اس کا بھی سیف رہے اور خوش رہے اور ہم لوگ اسی طریقے سے اور بھی آگے بڑھ سکتے ہیں ہائی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھا پسند آیا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیل ضرور کر سکتے ہیں